اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ ٹھک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے تو چلے جی ایک زبردست رییکشن ریویو کے ساتھ ہم لے کر رہے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل واش کرنا لائن شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا تو چلے جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر بات کرنا چاہیں گے ڈیڈی کی ویڈیو پر ڈیڈی کا آج ویڈیو آیا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑ کیا میری طبعیت خراب ہو رہی ہیں میرے حالات خراب ہو رہی ہیں میرے سر پر جوش آ رہا ہے میری یہ ہو رہا ہے بھائی جا کے سر سے لے کے پاؤں تک ایک ہی بار میں پورا کا پورا چیک اپ کروالو سارا بلڈ ٹیسٹ کروالو ایک سرے وغیرہ کروالو کیا تمہارے پرابلم میں وہ ساری سامنے آ جائے گی روز کا تمہیں تماشا لگایا ہے کہ میری طبعیت خراب ہے چلو ٹھیک ہے تمہاری طبعیت خراب ہے تو پھر تم بیٹھ کے ریاکشن کیوں دیتے ہو ج جب تمہاری طبعیت خراب ہے آج تم نے فلو فلو میں تمہارے موہ سے کیا نکلا ہے کیا نکلا ہے جو من میں بات تھی وہی تمہاری زبان پر آئی ہے کیونکہ فلو میں انسان اکثر سج بول دیتا ہے جیسے کل ایک بندے نے سج بول دیا خود کو ایکسپوز کر دیا خود ہی کو ایکسپوز کر دیا میں اس چیز کے پر بات نہیں کرنا چاہتی لیکن میں واپس ادھر ہی آ جاتی ہوں بیکٹو ٹوپک آ جاتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے جو فلو میں بات نکل جاتی ہے نا موہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمارے موہ سے نکل گیا تھا وہ من میں ہوتی ہے وہ بات تو موہ سے نکل گئی کہ بھئی آ گئی وہ ساری بات ہے آپ کے نکل گئی تو مجھے ایک بات ہے مجھے بتائیے کہ جب آپ بات کر رہے تھے ریاکشن آپ کسی ہیٹر پر دے رہے تھے تو آپ نے کہا کہ بھئی جیسے میرے پر کمیونٹی لگاتی ہو مجھے ٹارگیٹ کرتی ہو اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے میرے پر آکے بھوگتی ہو فلانی کرتی ہو تمکانی کرتی ہو جیسے ستارہ ہرام کھاتی ہے تم بھی ویسی ہرام کھاتی ہو ستارہ کیوں ہرام کھاتی مجھے یہ بتائے ستارہ نے ایسا کیا ہرام کھائے مجھے بتائیں ہم ذرا ہے کیا کہ کسی کی برائی کی ہے کسی کا ننگا ناج دکھایا ہے کسی کو جو ہے کھڑا کر کے زلیل کیا ہے حریس کیا ہے بلی کیا ہے چینل پر لائیو لگا کے لوگوں کو تھریڈ دیئے کیا دیا ہے اس نے جو ہرام کھاتی ہے جو تم نے بول دیا کہ وہ ہرام کھاتی ہے مجھے آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے یہ بات آپ کے مو پہ آئی کیسے مطلب آپ مجھے ایک بات بتا ہے اگر وہ حرام کھاتی پھر آپ کیا کھاتے ہیں ستارہ حرام کھاتی ہے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں یہ تم اس کی سپورٹ کر رہے ہو یہ سپورٹ کم ہے تمہاری مطلب سپورٹ کے اندر کوئی ایک بات تم ایسی بول دیتے ہو جس کی وجہ سے انسان پھر ستارہ کو بیٹھ کے ٹرول کرنے لگ جاتے ہیں یہ جو ہیٹرز ہیں انسان تو نہیں جانور ہیں یہ سارے ہیٹرز جانور سے بھی بتر ہو چکے ہیں اب تو ایسے ہوگے جسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے ان کا وہ والا حال ہوگے پریشان ہوگے حیران ہوگے کہ کیا کرے کس کو لائیں کس کو بٹھائیں ستارہ کے خلاف کس کو بٹھا کر باتیں کریں لیکن لوگ بھول چکے کیا وہ ٹائم جات چکا ہے وہ ٹائم جات چکا ہے کوئی گالیوں سے نہیں ڈرتا کوئی لائف سے نہیں ڈرتا کوئی ریاکشن سے نہیں ڈرتا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہیں سے بھی بندے کو اٹھا کے لیا ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر آپ مجھے ایک بال بتائیے ڈی ڈی آپ کیا کرتے ہیں آپ کون سی حلال کے کمائی کھاتے ہیں آپ دن رات بیٹھ کے عورتوں کی تظلیل کرتے ہیں عورتوں کو ننگا کرتے ہیں گندی گندی باتیں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ بات آپ نے کریے اپنی بیٹیوں کو پھیکتے ہیں اپنی بیوی کو لات مار کے بیٹھے ہیں جا کر اپنی دوسری تیسری شادی کر لی ہے کیا یہ حرام نہیں ہے جو آپ ستارہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ریاکشن دے رہے ہیں تھوڑا دھیان سے دیجئے کہ آپ بول کیا رہے ہیں دھیان کہا ہوتا ہے دماغ کدھر ہوتا ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں بیمار ہو تو پھر ریاکشن مت دو اور اگر دیا ہے تو کم سے کم ایک دفعہ خود بھی تو سن لو نا کہ میں نے بولا کیا ہے اگر آپ کی یہ غلطی ہے اگر آپ کی یہ غلطی مجھے لگتا ہے آپ سنتے نہیں ہیں دوبارہ سے کیونکہ اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں آپ لوگوں کے پاس کیونکہ بیزی ہیں آپ لوگ تو کانٹینٹ کرییٹرز ہیں سو کالڈ کروس فنگر ہے نا آپ لوگ تو اسی میں لگے رہتے بس ریل بنا لو یہ کر لو اتنا ٹائم کہاں ہوگا بھائی آپ لوگ کتنے بڑے سٹار جو بن چکے کہاں آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوگا کچھ بھی بول کے اٹھا کے ڈال دیتے ایڈٹ ویڈٹ نہیں کرتے ایڈٹ کی بھی کوئی چی ایڈٹر کس کو بولتے یہ ایپ کس لیے ہیں وہاں پہ جب ویڈیو ایڈٹ کرتے ہو وہاں پہ جب کلپس جوڑتے ہو تو وہاں ایک دفعہ سن لو نا کہ میں نے بولا کیا ہے کچھ بھی بیٹھ کے بولتی ہو لو ہیٹروں کے مو میں تم ستارہ کو ڈالتے ہو پھر بیٹھ کے کہتے ہو کہ میں ستارہ کی سپورٹ کرو یہ سپورٹ کیسی سپورٹ ہے مجھے نہیں سمجھا رہی آپ کی کیا چاہتے ہو بھائی تم لائم لائٹ میں آنا چاہتے ہو کسی بھی طریقے سے کل بیٹھ کے اس کی سپورٹ میں بول رہے تھے آج اس کو بیٹھ کے تم کہہ رہو کہ بھئی حرام کا کھا رہی ہے تم بڑا حلال کا کھا رہا ہے تمہارا خاندان بڑا حلال کا کھا رہا ہے ہے نا تم بھی یہی کمائی کھا رہے ہو جو وہ کھا رہی ہے عجیب لوگ ہیں یہ اتنے نمک حرام لوگ ہیں نا ستارہ کے ساتھ مطلب یہاں پہ اس کے خاندان والوں نے ایسی ایسی دغائیں کی ہیں نا کہ آج یہ بندہ بیٹھ کے لاکھوں روپے میں کھیلنے والا بندہ گھر اپنا لے لیا گاڑی بھی لی تھی وہ اپنی آیاشیوں کی وجہ سے اس نے سیل آؤٹ کر دی اس نے جا کے تیسری شادی کر دی تو خود کوئی برباد کر دیا اچھے خاصے ویوز اس کو آتے تھے پچاس ہزار ساٹھ ہزار مطلب اچھے خاصی آتے تھے جب یہ لوگوں کو کمیونٹی پہ لٹکاتا ہم منع کرتے تھے کہ مت لگاؤ مت لگاؤ سب نے اس کے حصے کے سب نے دس دس بیس بیس ہزار سب وہ ویوز اس کی یزمان والے خاندان میں ڈسٹیبیوٹ ہو گئے اور اس کو اٹھا کے آٹھ ہزار نو ہزار پہ اس کو پٹکا دیا کہ لے بیٹھ جا اس پہ اس پہ گزارا کر اپنا اس نے بینک بیلنس کرم کر دیا یزمان والوں کے چکر میں اپنا بیڑا غر خود کیا ہے اس آدمی نے اور اب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ تم حرام کھاتی ہو بھائی واہ جی واہ کیا بات ہے بھائی آپ لوگ ہوگی حرام تو تم لوگ کھا رہے ہو ستارہ کو گندہ بھی کرتے ہو اور ستارہ کے نام کا بھی کھاتے ہو تم لوگ حرام کھاتے ہو سمجھ جائیے نا ستارہ نہیں کھاتی ہے کچھ شرم کر لو اور کچھ اپنی ویڈیوز پہ دہان دو ری ایکشن تو ایسے دینے کی ضرورت نہیں تھی اور لیکن اگر دیا ہے تو کم سے کم اس کو ایک دفعہ سن لیا کرو کہ میں نے بولا کیا ہے میں بول کیا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں کیا پتہ اس کو برا نہ لگ جائے وہ سن کے کیا سوچا ہوگا ستارہ نے وہ کیا سوچ رہی ہوگی پھر کہتے ہو کہ بھائی مجھ سے سب ناراض رہتے مجھے کوئی مو نہیں لگاتا میرے ساتھ بات نہیں کرتے کیسے بات کرے آپ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ایک دو مہینے کے اندر اس طرح کی کوئی بات آپ آپ کی بہار آ جاتی اس کے بعد آپ کو کوئی مو لگانا پسند نہیں کرتا یہی کرنا چاہیے ستارہ اسے تو دوری رہو یہ کل اس کے مو سے جو نکلا ہے نا مطلب آج صوبہ جو اس نے ویڈیو ڈالیا ہے کہ ستارہ بھی تم بھی ستارہ کی طرح حرام کھانے کی عادت ہے عجیب بندہ ہے بھائی اینیوے یہ تھا میرا اس کے پر رییکشن یہ سارے کے سارے نہیں خاندان ان کا نمک حرام ہے جتنا بھی ان کو نمک دے دونا تو اس پر نمک حرامی لازمی کرتے اچھا جی یہاں پہ تھوڑا فاطمہ کے اوپر آؤں گی فاطمہ کے تو ویڈیو میں نے دیکھی نہیں ہے کل میں نے نہیں دیکھی تھی اور شاید دیکھی تھی یاد نہیں آرہا مجھے یاد نہیں آرہا میں روز دیکھتی ہوں مجھے کل کا یاد نہیں آرہا کہ میں نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی کیونکہ کل بہت بیزی دے تھا پرسو بھی بیزی دے تھا اتنے ساری باتیں تھی اتنی ساری چیزیں تھی رمضان سے ریلیٹڈ اتنا سارا کچھ تھا رمضان سے ریلیٹڈ تو ابھی بہت کچھ آنے والا ہے ابھی just wait and watch اور دوسری بات میں یہاں پہ فاطمہ کے اوپر بات کروں گی لیکن میں نے یہاں پہ نینو کا ویڈیو دیکھا اور میں نینو کی ویڈیو دیکھ کے نا حق کی بکی رہ گئی نینو نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ مجھے آپا فاطمہ نے کہا ہے یہ جو آپا ہے نا اب یہ آپا مجھے آپا کے اوپر گسار ہے آپا سن رہی ہے نا مجھے آپا نے کہا ہے نینو کو نینو کی ویڈیو میں آیا ہے کل والی ویڈیو میں میں نے آج صبح دیکھی ہے اس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپا نے مجھے کہا ہے کہ جو بابر کا روم پڑا ہوا ہے سمیرہ اور جو بابر کا روم ہے وہ آ کر تم رینٹ پہ لے لو میرے ساتھ رہو ریلی آپا جی فاطمہ جی آپ نے اس کو وفر کریے کہ آپ آئیے اور میرے ساتھ رہیے مطلب آپ کو کب ہوش آئے گا آپ اکل کے ناخن کیوں نہیں لے رہی ہیں آپ نے کہا ہے اچھا یہ کہہ رہی ہے کہ میں رینٹ دوں گی میری بابر لوگوں سے پتہ نہیں بات ہوئی ہے آپا نے کہا ہے کہ مطلب تم آ کے یہاں پر رہ لو تو ظاہر سی بات ہے آپ بابر لوگوں سے بھی بات ہوئی ہوگی کہ بھئی میں اگر الگ گھر لیتی ہوں پہلے پوری تفصیل دیا ہے الگ گھر لیتی ہوں ایڈوانس دیتی ہوں رینٹ زیادہ ہے وہ زیادہ ہے فلانہ زیادہ ہے تو یہ ساری چیزیں ملا کے پھر مجھے اپنا رینٹ دینا ہوگا تو اچھا خاصا میرا پیسہ جائے گا تو میں یہاں سیدھا سیدھا ایک روم رینٹ پہ لے لوں گی اور اس کے بعد اس روم میں رہنے لگ جاؤں گی اور رینٹ جو گا وہ بابر کو جائے گا کیونکہ فاطمہ گھر میں کسی اور کو رکھ نہیں سکتی اور بابر کو اس گھر کا رینٹ تو چاہیے ہوگا کیونکہ بابر جو رینٹ جو ہے وہ نینو دے گی اس کو بابر کو تو بابر اپنا رینٹ دے گا کیونکہ بابر کا بھی بیس بائیس ہزار رینٹ ہے تو یہ اب اس طرح سے سوچنا چاہ رہے ہیں نینو کو وہاں ڈال رہی تھا کیونکہ پیسوں کا بیلنس رہے ظاہر سی بات ہے بابر کا گھر ہے بابر کا بھی ہے آدھا گھر لیکن میں یہاں پہ حیران ہوں کہ آپا نے آفر کری ہے اگر وہ بابر کا نام لیتی تو میں چلو پھر بھی تھوڑا میں مارجن کر سکتی تھی یہاں پہ آپ کو ابھی تک مطلب عقل کے ناخو نام نے نہیں لیے آپ آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ عورت آپ کو اور زلیل کرے نینو کے ساتھ رہ رہ کے رہ رہ کے آپ بھی بلکل مطلب آپ چاہتی ہیں کہ جو ابھی آپ کو آپ کے ویوز بہت ڈاؤن ہو گئے آپا فاطمہ آپ کے ویوز بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں فاطمہ اب آپ جو ہیں اس کو اپنے ساتھ رکھ کے اپنے ویوز کا بیڑا غرق کرنا چاہ رہی ہیں مجھے یہ بتا دے کیا چاہتی ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر آپ مظلوم بن جاتی ہیں آپ کہتی ہیں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میری بات ڈیڈی نہیں سنتا اگر آپ کے ساتھ یہ نینو آکے رہنا شروع ہوگی ڈیڈی کو آپ وہ ویسے ابھی مونی لگاتا تو بعد میں تو اور بھی مونی لگائے گا مجھے تو نہیں سمجھا رہی آپ کیا چاہتی ہیں آپ کی زندگی ابھی بھی برباد ہوئی پڑی ہے اور برباد ہو جائے گی اس کے آنے سے کل کو آپ ہی کا میاں آپ ہی کے اوپر جو ہے چاروخ کو باندے گا پھر کیا کریں گی آپ کس کو اپنی کریکٹر کے بارے میں صفائیاں دیتی رہیں گی اور یہ جو نینو صاحبہ ہے یہ تو ویسے بھی کسی کی صفائی میں ویڈیو بناتی نہیں ہے آئے بائیں شائع کر کے نکل جاتی ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے کریکٹر آپ کا خراب کر کے نکل جائے گی کہ چاروخ کے ساتھ ہے یہ اور وہ پھر کیا کریں گی آپ پھر کون آئے گا آپ کو بچانے کے لیے دیڈی کو تو موقع چاہیے آپ کو لات مارنے کے لیے کہ آپ کو چھوڑ دے ہے نا اس کو کوئی سٹرانگ ریزن نہیں مل رہا کل کو یہی بولے گا کہ بھئی تم تو فلانی بندی کے ساتھ ہی چلو نکلو اب یہاں سے میرے گھر سے بھی نکلو جس گھر میں رہ رہی ہو نا اس گھر سے بھی تمہیں لات مار کے تمہیں نکالے گا یہ بات ذہن میں رکھ لو میری آئی بات سمجھ میں بہت بڑی غلطی ہے تمہاری آپا جو تم نے نینو کو آفر کریے کہ آؤ میرے گھر میں رہو نینو اکیلی نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ادر شہر ہے اور وہ بھی بیکار بیکار مطلب کام نہیں کرتا بیکارہ ناکارہ کی بات نہیں کر رہی بیکار ہمارے پشتوں میں بولتے جوب لیس جوب لیس ہے وہ گھر پہ بیٹھا رہتا ہے پہلے تو وہ ولوگنگ کر کے کوئی نہ کوئی چینل پہ ویڈیو اس کی آ جاتی تھی اب تو اس کا چینل بھی وڑ گیا چینل بھی سیل کر دیا سارا دن بیٹھ پہ بیٹھا رہتا ہے اور یہ نینو پورا پورا دن باہر گھوم رہی ہوتی ہے کبھی نیلز لگانے جاتی ہے کبھی لیشز لگانے جاتی ہے تم اس کے بچے کی آیا بننا چاہتی ہے کہ تم اس کے بچے کو سنبھالو یا پھر اس کے بعد جب تم اس کے بچے کو بھی سنبھالو گی چلو کوئی نہیں وہ بھی چلو بچہ ہے وہ چلی جائے گی اس کے بعد جب وہ گھر آئے گی اس کے بعد تم پہ ایک الگ الزام تم پہ ڈیڈی لگا دے گا مطلب اکل ان کی گھاس چڑ چکی ہے آپا کی آپا کا دماغ خراب ہو چکا ہے آپا کے پر ایسا مجھے غصہ آ رہا ہے نا جس کی کوئی حد نہیں ہے الٹی سیدھی حرکتیں آپ کرتی رہتی ہیں آپ کی ویڈیو میں تو میں نے یہ والی چیز نہیں سنی کہ آپ نے آفر کری ہے نینہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ نے اس کو آفر کری ہے کہ آؤ میرے گھر میں رہو مطلب کیا چاہتے ہو تم لوگ کوئی نیو کنٹروورسی لارے ہو کیا آپ تو مجھے یہی لگ رہا ہے اگر یہ وہاں شفٹ ہو گئی آپ لوگوں نے لگتا ہے پوری انتظام سب کچھ کر لی ہے جو آپ کی سفائیاں و فائیاں چل رہی تھی یہ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گی تو اس کا ملوہ بھائی نیو کنٹروورسی آنے والی ہے اور وہ بھی ڈیڈی لائے گا ڈیڈی لائے گا دیکھنا تم لوگ اگر یہ اس گھر میں شفٹ ہوئی نا بہت بوال ہوگا اور بہت گند مچے گا یہ میں اب بھی سے بتا دوں تم لوگوں کو یہ ساری چیزیں ہوں گی کیونکہ ویسے بھی فاطمہ تمہاری کوئی عزت نہیں چھوڑی ہے ڈیڈی نے وہ تم پہ already تمہاری کریکٹر اسیسینیشن کر چکا ہے آئی با سمجھ میں اس سنیا کو کیوں موقع دے رہی ہو تمہاری ایک سوٹن بھی ہے ایک ادر سوٹن بھی ہے جو دس کے برابر ہے آئی با سمجھ میں وہ تم پہ الزام لگا دے گی وہ ڈیڈی کے کان بھر دے گی ابھی سے میں بتا رہی ہوں بھائی سارا دن نینہ جو ہے نینو صاحبہ باہر گھوم رہی ہوتی ہیں پھر وہ باہر ہوگی تم کیا کروگی گھر پہ چارخ کے ساتھ اکیلے ڈیڈی بھی تو دوسری بیوی کے پاس ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے لوگو یار تم لوگ کو اکل ہی نہیں ہے بلکل بے وقوف پیسوں کے معاملے میں اندھے اندھے پاگل ہو چکے ہیں گھر بیج دو پھر اگر گھر خالی ہے اگر بابر کو پیسے چاہیے بابر کو پیسے کی نیڈ ہے یہ گھر بیج دو تم بھی رینٹ پہ چلی جاؤ تم بھی رینٹ پہ رہ لو گھر بیج کے بابر اپنا پیسہ لے لے ڈیڈی اپنا لے لے تم بھی ان کے ساتھ ڈیڈی کو بولو مجھے پیر رینٹ پہ گھر لے کر دے مت خریدو پھر گھر اگر اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن یہ والی اگر کنٹرورسی آئی یہ جو چارخ کی تو پھر تم دیکھنا برباد ہو جاؤ گی جب بھی ویوز آ رہے ہیں یہ بھی نہیں آئیں گے تمہیں پتہ نہیں یار کیسے ہیں اس کو سمجھا سمجھا کے سب تھک چکے فاطمہ کو سمجھ نہیں آتے اپنی ویوز بھی وڑ گئے ہیں اس کے ویوز دن با دن گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ استعمال بھی ہو جاتی ہے پھر کہتی ہے کہ مجھے لوگ برا بولتے ہیں پھر تم کس کس کے مو بند رکھو گی مجھے یہ بتاؤ برداشت کرو گی پھر اتنے لوگ پھر تمہیں ٹرول کرتے ہیں تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ تمہارا یہاں کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا بہت گنتی کے لوگ تمہیں سپورٹ کرتے ہیں اب آئی بس سمجھ میں تو تھوڑے اکل کے ناخل لو صحیح ہے اس کو سمجھاؤ کمنٹس میں جا کے کہ کر کیا رہی ہے نینو کو اپنے گھر پر انٹری دے رہی ہے خیر باقی ان کی مرضی ہے مجھے تو کوئی کیا ہے بھئی میں تو ایک ریاکشن والی ہوں آ کر میں اپنا ریاکشن ریویو دے کے سائیڈ ہو جاؤں گی رکھنا ہے رکھو نہیں رکھنا مت رکھو میرا کام تھا سمجھانا میں نے بہت پہلے بھی سمجھا میں چیک چیک کے تھک گئی کہ ڈیڈی دوسری شادی کر رہا ہے ڈیڈی دوسری شادی کر رہا ہے وہ اس سے شادی کر رہا ہے وہ اس کی گلفرڈ ہے کسی نے میری بات نہیں مانی کوئی مانی نہیں رہا تھا اور آخر اس نے کہا یہ میری باجی ہے یہ میری بین ہے یہ میری آپا یہ میری آپی ہے آپی کے ساتھ شادی کر لی اس نے اب وہ آپی اس کی بیوی بن گئی ہے کسی نے نہیں مانی ہو گئی نا تو اب بھی میں تمہیں سمجھا رہی ہوں مجھے اچھی وائبز نہیں آرہی میرا گام تھا سمجھانا جو میں نے سمجھا دیا اس کے بعد ان کی مرضی سانو کی چلے جی اسی کے ساتھ ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ٹھوک رو بائی